بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ڈیا سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ کے الیکٹیو سبجیکٹس پہ آج ہم بات کریں گے ڈیا سٹوڈنٹس اس سے پہلے بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ کے لیٹیوٹ ہماری دو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور ان دونوں ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوگا ڈیا سٹوڈنٹس ہماری جو ان سے پہلے ویڈیو تھی بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ کی اس پہ ہم نے بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کیا اس میں جو جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے وہ یہ تھے کہ سوفٹ ویر انجنیرنگ کیا ہے بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اس کا دورانیاں میرٹ فی پیکجز اور اس کے بعد سکوپ کیا ہے بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ کا اور اس کے بعد ہم نے جس میں ڈسکس کیا کہ بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ کروانے والی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کون کون سی ہیں اور جہاں سے ہماری سیکنڈ ویڈیو تھی اس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ بی ایس سوفٹ ویر انجنیرنگ میں پڑھائی جانے والی سبجیکٹس کون کون سے آج سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیاں چھے ماہ ہوتا ہے اور ان سمیسٹرس میں پڑھائی جانے والی جو سبجیکٹ تھے جو میچر سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں ہم نے سیکنڈ ویڈیو میں وہ ڈسکس کیے کہ آج ہماری BS software engine کی ثرڈ وڈیو ہے elective subject شرنٹ سے ہوتا ہے یہ کم از کم آٹھ سے دس سبجیکٹ جیونیورسٹیز کے پاس پورے ایک کورس کے لیے na elective ہوتے ہیں ہم software engine کی بات کریں اس کے ہر سمسٹر میں کم از کم ایک سے دو سبجیکٹ elective ہوتے ہیں اگر پہلے ایک دو سمسٹر کی بات کر رہے ہیں اس میں elective نہیں ہوگے بقی ثرڈ سمسٹر سے onward بعض ایسا ہوتا ہے Ki کہ ہر سمیسٹر کے اندر گنجائش ہوتی ہے یونیورسٹی کے پاس یہ چائز ہوتی ہے کہ وہ ایک الیکٹیو سبجیکٹ چوز کر لے ہر سمیسٹر کے اندر یا ایک سمیسٹر میں بساب کا دو بھی ہوتے ہیں کریڈٹ آرز پورا کرنے کے لیے تو اسی حوالے کے اب وہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے الیکٹیو سبجیکٹس کی جو یونیورسٹی چوز کرتی ہیں بساب کا ایسا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے سامنے وہ لسٹ رکھ دی جاتی ہے کہ بیٹے اس سمیسٹر میں آپ کے دو سبجیکٹ الیکٹیو ہیں یہ پوری لسٹ اس میں آپ نے کون سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں تو یہ سن اسی حوالے کے آج ہماری ویڈیو ہے کہ بی ایسا ہوتھ ویر انجینی کے الیکٹیو سبجیکٹس جون جون سے ہیں اس پہ آج ہم بسکتے ہیں ایک پوری لسٹ آپ کے پاس مجود ہوگی تو یونیورسٹی اپنی مرضی سے چوز کریں یا آپ کو اپنی مرضی سے چوز کریں تو آپ کو کاملز کاملز یہ پتا ہوگا کہ بی ایسا ہوتھ ویر انجینی کے یہ الیکٹیو سبجیکٹس ہیں تو دیکھیں ڈیسا ہوتھ ویر انجینی کے الیکٹیو سبجیکٹس میں ہمارے پاس سوٹ ویر میٹرکس سیکنڈ نمبر پہ ہے سوٹ ویر انجینیرنگ ایکنومکس ڈزائن پیٹرنز سوٹ ویر ٹیسٹنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن فارمل میتھڈز ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ نیکسٹ ہے ریئل ٹائم سسٹم اس کے بعد ڈیٹا ویر ہوسنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سکیورٹی اور اس کے بعد انیلسیس آف الگوریتم کمپیوٹر گرافکس اڈوانس ڈیٹا بیس اینڈ منجمنٹ سسٹم اور اس کے بعد ویب انجینیرنگ ویب انجینیرنگ کے بعد جو سبجیکٹ آ جاتا ہے mathematical tools for software engineering operation research simulations and modeling natural language processing computer organizations and assembly language theory of automata and formal language design and analysis of algorithm computer architecture computer construction advanced software engineering اس کے بعد java software development database operation maintenance database application design اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے data and network security wireless network digital image processing expert system intelligent system mobile application development financial accounting HRM HRM means human resource management principle of marketing economics psychology graphical information system introduction to graph theory big data analyst e-commerce cloud computing global software development اور لاسٹ نمبر پہ enterprise resource planning ERP enterprise resource planning so dear students سے ہمارے پاس کم از کم 45 سبجیکٹس elective کے آ جاتے ہیں اور ان میں سے ہم نے elective سبجیکٹ چوز کرنے ہوتے ہیں BS software engineering کے لیے تو dear students نے ہماری آج کی ویڈیو BS software engineering کے حوالے سے تھی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ students کے لیے نہایت مفید ثابتی ہوگی تو dear students ہم اس چینل پر career کونسنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے کہ BS software engineering کی BS software engineering کے بارے میں ہم نے تین ویڈیوز اپلوڈ کی وہ student جو BS software engineering میں جانا چاہتے ہیں start سے لے کے end تک each and everything اس کو ان تینوں ویڈیوز کے اندر مل جائے گی اگر وہ BS software engineering کے ابتدائیہ introduction eligibility criteria merit fee packages وغیرہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانا چاہتا ہے پہلی ویڈیوز کے لئے مفید ثابت ہوگی اور اس میں scope بھی universities کے بارے میں fee packages بھی اور second ویڈیو میں student یہ بھی جانا چاہتے ہیں اگر ہم اس degree کے اندر ان ہو رہے ہیں تو اس میں وہ subject list کون کون سی ہے means 8 semester جو ہم نے پڑھنے اس میں کون کون سی سبجیکٹ ہیں وہ اور artificial intelligence ہے database ہے اور دیگر مطلے جانا سے ویڈیو IT کے related ہیں ان کے مطلے سبجیکٹ کی detail بھی انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پہ ملے گی آپ IT سے ہٹکے IT کے جتنے پروگرامز ہیں ان تمام کی ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں IT کے بعد اگر آپ انجین نگ کی بات کرتے ہیں تو انجین نگ کے اپروکسی میٹلی جو ان سے اہم شعبے ہیں ان کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں سائنسز کی بات کریں تو سائنسز کے جتنے بی ایس پروگرام ہیں فزیکس بائیالوجی کمیسٹری بائیو ٹکنالوجی وغیرہ ان تمام کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں الائیڈ ہیل سینسز کی بات کریں تو الائیڈ ہیل سینسز کے کمز کم فارٹی پروگرام میں سے ٹوانٹی پلس کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہو جائیں گی کامرس کے پروگرام کی بات کی جائیں تو کامرس کے پروگرام کی 90% تک ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں سی اے سی سی اے سی اے وہ تمام ویڈیوز بی بی ای کی بات کریں بی ایس کومرس کی بات کریں اور اس کے بینکنگ اور اسلامی سی بینکنگ کی بات کریں وہ تمام ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی اگر آرس کی بات کرتے ہیں فیشن ڈیزائنگ کی اس طرح کی تمام ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں مختلف یونیورسٹی کی انفارمیشن پنجاب یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی کے بارے میں انشاءاللہ انفارمیشن ہم اپلوڈ کریں گے اور باقی یونیورسٹی جس آپ کو بتایا پنجاب یونیورسٹی علامہ اکمل اوپن اوکڑا یونیورسٹی ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور مختلف ڈبلوما جان سے ہیں سال کا دو سال کا ان کے بارے میں ورچول یونیورسٹی اور پاکستان کے بارے میں انفارمیشن اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے مزیز انفارمیشن کے لیے ڈیو آپ اس چینل کی پلی لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ کریئر کانسلن کا ایک واحد آپ کو ایسا چینل ملے گا جس میں اپروکسیم ہارڈ ڈگری کے بارے میں اس کی مکمل معلومات آپ کو اس چینل پر مل جائے گی سوڈی ایس مزیز انفارمیشن کے لیے آپ اس چینل کی پلی لسٹ کو وزٹ